نمسکار سوگا تھے آپ سب کا دن برکے تمام بڑی اور اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں کبینر شروعات ہیڈلائن سے جاری رہے گا آرکشن راج صبح میں ایرونج جیٹلی کا موجودہ نیت پر پنر وچار سنکار سمپنن لوگوں کو آرکشن نہ دینے کی آر ایس اس نے کی تھی مان بیٹش ناغرکتہ کے مسئلے پر راہل گاندھی کو نوٹس لوگ صبح کی ایتھیکس کمیٹی نے دہری ناغرکتہ پر پوچھا سوال راہل نے کہا سنسد میں دیں گے جواب بھیجائے مالیہ پر کانگریس کے پانچ سوال سرکار سے پوچھا کیا دیش چھوڑنے سے پہلے ارونج جیٹلی سے ملے تھے مالیہ ایتھیکس کمیٹی نے لیا سنگیان سنسد موٹھا بے موسم بارش سے فسنوں کے نقصان کا ماملہ کانگریس سپاہ دکش کی پیڑت راجوں میں کینڈری ٹیم بھیجنے کی مانگ کشی منتری نے دیا مدد کا بھروسہ ریل بجٹ پر راجبہ میں چرچہ ریل منتری نے کہا لکشوں کو پورا کرنے مجھوٹی ہے سرکار وپاکش نے اٹھایا ودھاؤں میں کمی کا ملتا اور آئے ریکھتے ہیں پہلی خبر ساماجک اور جاتیہ آدھارت آرکشن کی موجودہ ویوستہ بنی رہے گی راج صبح ملپخش کی اور سے مسئلہ اٹھا جانے پر ویت منتری ارون جیٹلی نے یہ سپشٹی کرن دیا ہے سماجوادی پارٹی اور بی ایس پی نے ریجرویشن پر آر ایس اس کے بیان کی کل دیندہ بھی کی سمپن ورگوں کو آرکشن نہیں دینے سمبند ہی آر ایس اس کے بیان کا ماملہ سوموار کو راج صبح میں اٹھا سدن کی نیتہ آرون جیٹلی نے کہا کہ آرکشن کی موجودہ ویوستہ میں کسی طرح کا بدلاؤں نہیں ہوگا آپ چنتہ مت کیجئے جہاں تک سرکار کی سپشٹ نیتی ہے کہ آرکشن کی موجودہ ویوستہ بنی رہے گی ہر حالت میں بنی رہے گی اور جس جس پرستاو کی آپ ذکر کر رہے ہیں اس پرستاو نے بھی وہ نہیں کہا جو آپ کہنے کا پریاس کرو شونے کال کے طوران سماجوادی پارٹی کے رام گوپال یادب اور بی ایس بی کی مایواتی نے یہ ماملہ اٹھایا رام گوپال یادب نے آروپ رگایا کہ آرکشن کی وردوان ویوستہ کو ختم کرنے کی سازش ہو رہی ہے مایواتی نے کہا کہ آر ایس اس اب آرکشن کی مانگ کر رہا ہے آرکشن کو سماپ کرنے کے لیے ایک سویہاو دیا ہے راجستان کے ناگور میں آر ایس اس کے سنگٹن شیور کے بعد مہا سچیب بھائیہ جی جوشی نے کہا تھا کہ سمپن جاتیوں کو آرکشن دینا سمویدھان کی مول بھاونہ کے خلاف ہوگا پچھلے سال بیہار ویدھان سبھا چناؤں سے پہلے بھی آر ایس اس پرموک موہن بھاگوت نے آرکشن ویوستہ کی سمکشہ کی بات کہی تھی انہوں نے اس کے لیے ایک غیر راجنیدک سمیتی بنانے کی بھی بات کہی تھی راجنیدک دلوں نے اس بیان کا ویاپک ویروت کیا تھا رویدر سنگھ شوران راجعہ سبھا ٹی وی اور اس مددے پر اور باتشیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ورش پتھکار و مکان دخیرہ صاحب و مکان جی سواغت ہے آپ کا سب سے پہلے تو جس طریقے سے مجھے یاد پڑھ رہا بھی ہر شناؤں سے پہلے ایک بیان آیا آر ایس اس کے اور سے اسی مددے کو لے کر حالانکہ پارٹی نے اس سے کنارہ کیا لیکن ایک بار پھر سے اب شناؤی میں کہوں بسات بھی چکی اور پھر اس طرح کا بیان کیا ہے آر ایس اس کی رنیت یا اس کے بیانوں کے پیچھے کی کہانی دیکھیں جو سب سے مددہ تو اہم مددہ لوگوں کو دیش کے لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ آر ایس اس کو دیش کے لوگوں کو لگتا ہے کہ بیہار بیدان سبا کی چناؤں کے بعد پہلی بار آر ایس اس نے اس طرح کا بیان دیا جنہوں نے تب بھول گئے ہوں گے جو لوگ کچھ تو ان کو ابھی جو کل ان کا بیان آیا ناگور سے اور ناگپور سے جو بیان آیا اس بیان سے ایسا ایک سندیس جا رہا ہے کہ یہ پہلے بار کوئی بیان دیا ہے جبکہ آر ایس اس کی سنگ کی جو موڈس اپرینڈی جس کو کہتے ہیں ان کا جو روڈ مائپ ہے وہ روڈ مائپ ہے ہندو سماج اور ان کا یہ ماننا ہے کہ یہ ہندو سماج کو یہ آر اکشن بیہوستہ بکھنڈت کرتی ہے باندتی ہے ٹکڑوں ٹکڑوں میں جاتی بیہوستہ ایک مددہ ہے ان کی نظر میں میرے نظر میں نہیں اور ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ یہ جو گیس کے سیلنڈر جس طرح سے پرزان مندرین نے اپیل کی ہے کہ جو سمبرانت لوگ ہیں وہ سمبرانت لوگ گیس پر سبسیڈی لینا بند کر دیں میں نے جو لگاتار ان کے بیان کا جو میں نے آگلن کیا وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جو سمبرانت لوگ ہیں جو اپنے پیروں پر کھڑے ہو چکے جن کے گھر میں لوگ IPS IAS officer MP MLA یہ سب ہو چکے ہیں اور ان کا ایک نیٹرک پاروارنگ نیٹرک اٹھ چکا ہے گریبی کی دکھان سے اوپر آ چکا ہے اور وہ آرشنڈ کی پرزی میں نہیں آنا چاہیے تو مجھے جو اس پورے پوری جو یہ دھونی سنائی پڑ رہی ہے کہ وہ اس دھنگ سے چیزوں کو سوچتے ہیں کہ وہ الگ دھنگ سے سوچتے ہیں سنسد میں جو پارٹی ہیں وہ الگ دھنگ سے سوچتے ہیں کیونکہ راجتک پارٹیوں کو چناؤ لڑنا ہے چناؤ جیتنا ہے جیسا بھی ہر الیکشن میں ہوا ہے لیکن پارٹیوں کو ایک اندیشہ ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ اس طرح کے بیان جب ستدھاری دل کا ایک صحیحوگی سنگٹھن یا مون سنگٹھن دیتا ہے تو اس کے بعد کہیں کہیں کہ یہ بحث چھیڑنے کی یا کوشش دکھتی ہے کہ کیا اس پورے آرکٹر کو ختم کر دیا جائے یا اس کی سمیقشہ کی جائے پنروچار کیا جائے نہیں بیسیک بات کیا ہے کہ دیکھیں آر ایس ایس میں نے محلیت کی بسند بے ختم کے مناہراشتر میں اور ایک جو ان کے جو سنگ کے چنتک ہے ان کا نام ہے رمیس پتنگے ان کا بھی اس پر ایک کتاب ہے جس پر انہوں نے کہاتا ہے کہ آرکسران بےوستہ ہندو سماج کو بانٹی ہے رمیس پتنگے دلیت چنتک ہے تو میرا ایک انہاں کا مطلب ہے کہ ان کا جو سنگ کی جو بیچار دہا رہا ہے ہندو سماج کی سمرستہ کو لے کر کے سمرستہ کو لے کر کے جو ان کا بیچار ہے کہ یہ ہندو سماج میں آپسی صدباؤ اور جاتیوں کے بندن ٹوٹنے چیئے اور ان کو لگتا ہے ان کا یہ جو عدین ہے وہ یہ ہے کہ اگر یہ آرکشن بیوستہ اسی طرح سے جاری رہے گی تو ہندو سماج بکھنڈت رہے گا اور یہ اس سماج کو بانٹتا ہے ایک بات دوسری بات جو سب سے بہتوپون ہے کہ یہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ غلط طریقے سے آواز ہو رہی ہے اور وہ اس کا سیدھا ریفلیکشن پارلیمنٹ میں پڑتا ہے اور راجنیتک پارٹیوں میں ایک دھوروکرن ہوتا ہے جاتی گت آرکشن کے مدے پر کیونکہ جو سب سے بڑا مہتوپون ہے کہ ان کو یہ کرنا چاہیے کہ اس مدے پر جمینی اسطر سے جنتہ کے بیچ میں بحیس ہونی چاہیے جو ڈلیت گروپس ہیں جو ڈلیت گروپس ہیں ان گروپس کے بھیتر ایک نیچلے لیبل سے بحیس ہو اگر آپ اس چیز کو اوپر سے تھوپنے کی چیزتہ کریں گی یہ بات سچا ہی اپنے آپ میں کہ بہت ڈلیت ورگ میں ڈلیت ورگ میں بہت سمرانت لوگ ہیں وہ سمرانت لوگ پورے پورا جس کو کہتے ہیں ملائی کو کھا رہے ہیں آرکشن کی لیکن انہیں کی جو بھائی برادری گاؤں میں رہ رہے ہیں جن کے بچے سکسٹ نہیں ہیں ان کو کوئی آرکشن کرنا آپ نہیں مل رہا ہے تو مجھے لگ رہا ہے اس پر نیچلے لیبل سے بحیس گاؤں سے کسوے سے منڈل سے یہ بحیس ہونی چیئے ہو کہہ رہا ہے کہ آر ایس اس جنگ سے اس کو ٹچ کرتا ہے کہ اس کا ریپلیکشن سیدھے پارلیمنٹ میں پڑتا ہے اس کا ریپلیکشن چراؤں کے میدان میں پڑتا ہے اور اس سے ایک پندارہ باکس جس کو کہتے ہیں کہ مدو بکھی کے چھتے پر ہاتھ لگا دیتے ہیں اور اس پر مدو بکھی ہیں لوگوں کانٹ رہے ہیں جو اس طرح کے بیان ہیں سرکار بھلے ہی صفائی دے اس کے بعد میں لیکن یہ بہت سوچی سمجھی رنید کے تحت بیان دی جاتے ہیں کہ اس طرح اس مدے کو ایک بار پھر سے بحث میں لائے جائے اور جو ان کی ایک آشنگ کا ہے کہ اس طرح کے بیانوں کے ذریعے کیا سرکار ایسا تو نہیں ہے کہ اس پورے ہی ریجرویشن کا جو ایک فارمولا ہے اس کو ایک بار اسکرائب کرنے کی وہ آگے بار ہے دیکھیں ایسا ہے یہ کنسٹویشن جو ریجرویشن کی بہوستہ وہ کنسٹویشن میں ہے بابا صاحب بھیمراہ اور ممبیٹ کرنے جو سمجھدان بنایا ہے اس سمجھدان کی بہوستہ کے تحت یہ کسی کی خیرات میں نہیں ہے آرکشن اور کسی کا یہ کسی سرکار کا یا کانگریز کا کسی سرکار کا کوئی ایسا نہیں ہے کہ کسی کو آپ کو کوئی انداز دیا جا رہا ہے یہ ایک سمجھدانی کا ادھکار ہے اور آج جو سمجھدانی بہوستہ ہے وہ سمجھدانی بہوستہ میں یہ اس کو کوئی چینج نہیں کر سکتا جب تک سنسط اس کو پلٹے نہیں تو مجھے لگ رہا ہے کہ بہث سنسط کے بہتر سے زیادہ مہترپرون یہ ہے کہ جو آرکشن پرابت کرنے والے لوگ ہیں انہی آرکشن پرابت کرنے والی جاتیوں میں یہ بہت یہ بہت ہونے چاہیے اور مجھے لگتا ہے کہ آر ایسس کو اس طرح کا بیان دینے کے بجائے ان جاتیوں کے بیچ گاؤں کسوا لیبل میں ان جاتیوں کے بیچ میں بہت ہو کہ جو ایک بھائی جو آرکشن کا پرابت کر رہا ہے اس کا جو چھوٹا بھائی جس کے چار بچے ان کو آرکشن غلاب نہیں ملا ہے وہ ان بیچ بیچ میں بہت کریں تاکہ یہ لوگ وہ وہی سمادان نکلے ان جاتیوں کے بیچ میں سمادان نکلے ناکہ سنسط میں آ کر کے راجنیتک مددہ بنانا اس کو پھر چناؤں ہو رہے ہیں پھر بھوٹ کی راجنیتی پھر بیہار چناؤں میں جو اس کا پرنام ہوا ان کا اس کا انہوں نے بھی چکھا ہے مجھے ایک چیز اور کہنی ہے اس میں کہ دیکھئے رسس کا جیسے کہ آسائی بیچار ہے سمرستہ ہندو سماد میں سمرستہ چونکہ اس میں بھارتے جنتہ پارٹی پورڑ بھومت سے ستہ میں ہے تو رسس چونکہ اس کی ماتر سخصہ مانے جاتی ہے اس لیے یہ رسس کچھ بولتا ہے تو نشی طرف سے اس پر ایک بھائیلہ کھڑا ہوتا ہے بھائیس کڑے ہوتی ہے اور جو سیاسی پارٹیاں ہیں جن کا جاتی ہے آدھار پر جن کا بورڈ بینک ہے ان کو ایک بڑا مدہ ملتا ہے مجھے لکھ رہا ہے کہ یہ جس طریقے سے بیہار چنوہ پر دیکھا لوگ کہتے ہیں کہ ان بیانوں سے بی جے پی کو بڑا نقصان پہنچا کیا آر ایس ایس واقعی میں رانیتک طور پر اتنا میں کہوں کہ وہ اپنی کالکولیشن کو نہیں دیکھ پا رہا کہ اس طرح کے پھر بیان دینے کے بعد آگامی ویدھان سبح چنوہ میں جو ہونے جا رہا ہے کئی راجعوں میں وہاں پر پھر سے نقصان اٹھانا پہ سکتا ہے دیکھیں آر ایس ایس آر ایس ایس کا اپنا ایجنڈا ہے آر ایس ایس چاہتا ہے نشی طرف سے آر ایس ایس کا یہ بیچار ہے کہ وہ باد کرنا چاہتی ہے مودی سرکار کو کہ وہ ان مددوں پر بیچار کرے لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ وہ غلط درواجے پر وہ دستک دے رہی ہے اس کو دستک دینی چاہیے جمینی اسطر پر اور اب نیچلے لیویل پر نیچلے اسطر پر جو میں نے بتایا کہ گاؤں کسوے اور بیمین جو ساماجی سموہ آپ کریں گے ٹائمنگ غلط ہے بیانوں کی اور بیان جہاں پر آدھار بنا کر دینا چاہیے وہاں کے لئے حاصل ہیں ساماجی بحیث ہو ساماجی سستاؤں کے بیچ میں بحیث ہو دلیت جو گروپس ہیں ان کے بیچ بحیث ہو کیونکہ دلیت گروپوں میں بھی دلیت گروپے محسوس کر رہے ہیں کہ ان گروپس کے کچھ کچھ جو سمبرانت لوگ ہو چکے ان کو آرکشن کلاب نہیں مل رہا ہے مجھے لگ رہا ہے کہ اس پر ایک بحیث کی جروت ہے رادر دن کی ایک بیان جاری کرنا اور اس بیان میں دیش کو اُلجا دینا سنسٹ کو اُلجا دینا یہ میں مانتا ہوں کہ ایک سارتھاک بحیث کی جروت ہے اور یہ تھا ہماری پہلی خبر چھوڑا سا بریک اور بریک گروپس پار دنمر کی دوستی بڑی خبر راج سبا ٹی وی کا یہ بہت خاص پروگرام ہے گفتگو نئے چہری بڑی بڑی نام شروع ہو رہا ہے گفتگو کا سیزن پور صرف راج سبھا ٹی ٹی پر راج سبھا بے پخش کے نیتہ غلام نبی آزاد نے آئی ایس آئی ایس سے آرسس کی تلنا کے کتھت بیان کو غلط بتایا ہے انہوں نے بڑی جے پی کو ویششہ ادکار پرستاؤ لانے تک کی چنو تیز دی وہیں بڑی جے پی نے ان کے بیان کو واپس لینے اور معافی مانگنے کی مانگی بڑی جے پی نے راج سبھا میں نیتہ ویپکش غلام نبی آزاد کی اس بیان کا معاملہ اٹھایا جس میں انہوں نے کفی کروپ سے آرسس کی تلنا آئی ایس آئی ایس سے کی تھی معافی مانگنے کی بڑی جے پی کی مانگ پر نیتہ ویپکش نے کہا کہ ان کے بیان میں کچھ بھی غلط نہیں تھا اگر کچھ غلط نکلتا ہے تو وہ ویششہ ادکار کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہیں نیتہ صدن عرون جیٹلی نے کہا کہ غلام نبی آزاد نے جانے ان جانے آئی ایس آئی ایس کو سمان دیا ہے اس سے انہیں بچنا چاہیے تھا کانگریس کے ورش نیتہ غلام نبی آزاد کے مطابق انہوں نے کہا تھا کہ ہم آئی ایس آئی ایس کا بھی اتنا ہی ویروت کرتے ہیں جتنا ہم آر ایس آئس کا کرتے ہیں کیا موڈی سرکار بیجے مالیا کے نرواسن یعنی ڈیپورٹیشن کے بارے انگلینڈ کی سرکار پر دباب ڈالے گی یا پھر للت موڈی کی طرح یہ معاملہ بھی ایکسٹرادشن یعنی پرتیارپن کے چکر میں چھوڑ کر کابچوں کے اندر دبا دیا جائے گا بیجے پی سانسط کریٹ سمیہ نے مالیا کی کمپنیوں کی آڈٹ کرنے والی سی اے فرم پر کارروائی کی مانگ کی ہے تو میں نے یہ ڈیمان کی ہے کہ یہ یونائٹیڈ سپریٹ کا بھی فورنسک آڈٹ ہو اور چاٹر ایکاؤنٹ ان انسٹیٹوٹ کو میں نے لکھا ہے کمپنی منترائی کو لکھا ہے پی ڈی بلیو سی کے کلاف ڈسیپلینی دی ایکسن سر ہو اس بیچ مالیا کی بند پڑی کمپنی کنگ فیشر ائرلائنس کے پور مکھے ویتی ادھیکاری اے رگوناتھن سے پھر سے پوچھتاچ کی گئی رگوناتھن سے شکروار اور شنیوار کو لمبی پوچھتاچ ہو چکی ہے مالیا پر سترہ بینکوں کا نو ہزار کروڑ روپے سے ادھیک کا بقیہ ہے رویہ اندر سنگھ شوران کے ساتھ بیرو رپورٹ راجہ سبھا ٹی وی ویجے مالیا کا مسئلہ راج سبھا کے ایتھیکس کمیٹی کے پاس بھی پہنچ گیا ہے سمیت کے ادھیکش ڈاکٹر کارن سنگھ نے آج کہا کہ سبھاپاتی محمد حمد انساری نے انہیں یہ معاملہ بھیجا ہے اور سمیت نے معاملے کا سنگیان لے لیا ہے کہ آج صبح ہی چیئرمن صاحب کی طرح سے یہ فائل آئی تھی ویجے مالیا کے بارے میں تو وہ ہماری میٹنگ تو پہلے سے تیہ تھی اس میں اور دو اور مسئلے تھے تو یہ تیسرا مسئلہ بھی ہم نے دیکھا اور ہم نے اس کو کاؤنیسنس لے لیا اور ہمارے جو رولز ہیں اس کے مطابق ہم آگے اب چلے کاؤنگریس سبھا دیکش راحل گاندھی کی بریٹش ناگرکتہ بھیواد کو لے کر لوگصبح کے ایتھیکس کمیٹی سے ملے نوٹیس کا اجل جواب لیں گے کاؤنگریس نے کمیٹی سے ایسے معاملوں کو خارج کرنے کی مانگ کی ہے کاؤنگریس سبھا دیکش راحل گاندھی کے بریٹش ناگرکتہ بھیواد کے بارے میں لوگصبح کی ایتھیکس کمیٹی نے کارن بتاؤں نوٹیس جاری کیا ہے ایک طرف جہاں کاؤنگریس نے کمیٹی سے ایسے معاملوں کو ترن تھاریج کرنے کی مانگ کی ہے وہی راحل گاندھی نے کہا کہ وہ اس نوٹیس کا جلد جواب دیں گے اس طرح کے جو شکایتیں آتی ہیں ان کو تطکال نرست کیا جائے گا جو یکتی پیدائشی ہندوستان کے ہیں کیا وہ کسی اور دیش کے ناگرک ہو سکتے ہیں بیجے بیس آنسد مہیشگری نے جنوری میں اس معاملے میں لوگصبح ادھیاکش سمیترا مہاجن کو چٹھی لکھی تھی اس کے بعد معاملے کو ایتھیکس کمیٹی کے پاس بھیج دیا تھا جس کی سچائی کیا ہے اور یدی یہ سچ ہے کہ وہ دھوری ناگرکتہ انہوں نے بتائی ہے تو ان کی صدستہ رد ہونی چاہیے بیجے پی نیتا سبرمنیم سوامی نے ایک بریٹش کمپنی کے سالانہ ریٹن میں راہل گاندھی کو بریٹش ناگرک بتانے سے جڑے دستاویز کا خلاصہ کیا تھا حالانکہ راہل گاندھی اور کانگریس اسے ٹائپنگ کی بھول بتاتے ہوئے آروپوں کو پہلے ہی خارج کر چکے ہیں بیورو ریپورٹ راجے سبھا ٹی وی کانگریس پاہ دیش راہل گاندھی نے بے موسم بارش اور اولے گرنے سے ہوئے فصل نقصان کا جازہ لینے کے لئے پیرٹ راجو میں کیندری ٹیم بھیجنے کی مانگ کی ہے لوگ سبھا میں اس مددے کو اٹھاتے ہوئے انہوں نے کرشمنٹری سے جواب کی مانگ کی بعد میں کرشمنٹری نے صدنگ کو بتایا کہ راجیوں سے نقصان کی جانکاری ملنے کے بعد انہیں مدد دی جائے بے موسم بارش اور اولے گرنے سے فصلوں کی بربادی اور کسانوں کی نقصان کا مددہ لوگ سبھا میں اٹھا کانگریس اپادی اکش راہل گاندھی نے اس مددے پر چرچہ کیلئے کاریس تھگن پرستاو کا نوٹس دیا جسے سپیکر سمیترا مہاجن نے خارج کر دیا راہل گاندھی نے کسانوں کو ترند مدد دینے کی مانگ کی سنٹرل ٹیم جائے جن پردیشوں میں نقصان ہوا ہے وہاں ایسیس کریں جلدی سرکار ایکشن لے اگریکلچرل منسٹر سٹیٹمنٹ دیں کیونکہ ہم چاہتے ہیں جو پچھلی بار کسان کے ساتھ ہوا تھا جب اولہ گرہ بارش ہوئی تھی وہ اس بار نہ ہو کرشی منتری رادہ مہن سنگھ نے بھروسط دلائیا یوتر بھارت میں بے موسم بارش اور اولہ ورشتی سے فصلوں کو ہوئے نقصان کی بھرپائی کے لیے کیندر سرکار کسانوں کی ہر ممکن مدد کرے گی لگاتار سمپرک میں بھی ہیں کہ راجیوں سے ایک بیبرن آ جائے کہ کون علاقہ کتنا نقصان ہماری ٹیم تیار بیٹھی ہوئی ہے لیکن جو ہم کو بیبرن ملے گا ترنت ہماری ٹیم جائے گی اور جو بھی سہتہ ہوگی راجیوں کو پلبد کرائے جائے گا اتر بھارت کے میدانی علاقوں میں کسان خریف کی فصلوں کی نقصان سے ابرے بھی نہیں تھے کہ بے موسم بارش نے ربی کی بہتر فصل کی امیدوں پر پانی پھیڑ دیا پنجاب، ہریانہ اور اتر پردیش میں سب سے زیادہ اثر کھیتوں میں کھڑی گے ہوں اور سرسوں کی فصلوں پر پڑا ہے مدھے پردیش میں دلہن اور خاص کر چنے کی فصل زیادہ خراب ہوئی ہے مدھے پردیش سرکار نے کسانوں کو پندرہ ہزار روپے پرتی ہیکٹیر کی در سے معافضہ دینے کی بات کہی ہے بے موسم بارش سے گہوں اور دوسرے اناج کی گنووکتہ اور پیداوار پر اثر پڑنے کی آشنگا جتائی جا رہی ہے اس کے چلتے اناج منڈیوں میں ان کی آوک میں دیری ہوگی اور کسانوں کو واجب دام ملنے میں مشکل آئے گی پرنف گو سوامی راجی سبھا ٹی وی رات صبح میں آج ریل وجٹ پر چرچہ ہوئی اور اس کے بعد اسے لوگ صبح کو واپس لڑا دیا چرچہ کا جواب دیتے ہوئے ریل منطری نے ریل وے کے سامنے موجودہ چنوٹیوں کا ذکر کیا انہوں نے کہا کہ ریل وے کی بہتری کے لیے ایک سال پانچ سال اور سال دوہزار تیس سکی اوجنا تیار کی گئی ہے ریل وجٹ میں اس کا دھیان رکھا گیا ہے انہوں نے کہا کہ یا تیسو بدھا اور ساف سفائی ریل وے کی پہلی پراتمکتہ ہے بھائی پرکش نے یا تیسو بدھاوں میں کمی کا مددہ اٹھایا اور دوڑ دراز کے راکوں تک ریل پہنچانے پر دھیان دینے کی مانگی لیے اٹھایا اور دینے کی مانگی دینے کی ضرورت صفائی یہ سب سے بڑا مددہ ترمول کانگریس کی ادخش اور پشنگال کے مکممتری ممتاب انرجی نے آج سلیگوڑی میں پہ دیاترہ کی جس میں بڑی سنکھیا میں لوگ شامل ہوئے اس کے بعد ریلی کو سب مدد کرتے وہ انہوں نے کہا کہ ترمول کانگریس زمین سے جوڑی پارٹی ہے پرانے والے چناؤں میں پارٹی کو جیتنے انہوں نے لوگوں سے بدھان سبھا چناؤں میں ترمول کو جیتانی کیا سی پی ایم کانگریس بی جے پی ترمول کانگریس کے حالانور سی پی ایم مہا سچے ہو سیتارہ میانشری نے کہا کہ پشن بنگال ودھان سبھا چناؤں غریب اور امیر کی لڑائی ہے انہوں نے بی جے پی پر سامپردائق ووڈ بینک کی راجنیت کرنے اور تیم سی پر برسر اشار میں لپت ہونے کی آروپ لگائے سای فی ایم مہنم تقریب ووڈ بینک کی راجنے سای مہنم سایدہ کرنے سایدہ کرنے سایدہ قر؝ سایدہ کسی پی اگر چیزیر طریم به طرح کی ایم تقریب کرنے اور کچھ اور بڑی خبریں سنگشپ میں کی گھٹنا کے لئے کچھ شاتوں کو دوشی پایا ہے معاملے میں شاتوں پر قطع طور سے دوشی دوشی ناری لگانے کیا روپ آئے گئے جانچ کمیٹی نے اپنی ریپورٹ وائس چانسلٹ کو سنگی ایفٹی آئی آئی کے ندیشت پشانت پترابے کا قطع گھراؤ کرنے کے معاملے میں فیعتی شاتوں کے خلاف پولس نے چارشید داخل کر دی ہے پچھرے سال ایفٹی آئی آئی کے گروہ اینڈیشن کے دوران پترابے کا گھراؤ کرنے کے لئے پینتیش شاتوں کو گرفتار کیا گیا تھا پین سو چوالیس دواؤں پر پردیبند لگایا ہے سرکار نے ان کے نرمان اور بطری پر روک لگائی گئی ان میں زکام کی دو دوائیں بھی شامل ہیں سواست منترالیہ کا قائناہ ہے کہ دواؤں کے دروپیوں کو روکنے کے لئے یہ قدم اٹھایا گیا ہے ایم سی ڈی نے این جی ٹی سے دو ہزار سی سی سے زیادہ انجن والی دیزل گاڑیاں خریدنے کی اجازت مانگی ہے دراصل ایم سی ڈی کو کچھرہ اٹھانے کے لئے نئی ڈیزل گاڑیوں کی ضرورت ہے لیکن این جی ڈی نے دلی میں دوہزار سی سی سے زیادہ انجن کی گاڑیوں کے ریجسٹریشن پر روک لگا رکھا دلی میں اس بار گرمی میں بجلی کی بھاری قلت ہو سکتی ہے دلی ٹرانسکو کا کہنا ہے کہ اس کے پاس اپنے سٹاف کو سیلڈی دینے تک کے پیسے نہیں ٹرانسکو کے مطابق نجی بجلی کمپنیوں پر اس کے دو ہزار کرو روپے بھکایا ہیں جسے وہ تکانے میں آناکانی کریں بھارت نے بالاسور میں پرمانو شمتہ سیلیس و دیشی بیلسٹک مسائل اگنی ون کا سموار کو سفر پر شپن کیا ہے ستا 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 پر مارکنے والی مسائل کی مالک شمتہ سات سو کلومیٹر ہے اوڈی شاہ کے ملکان گری میں ایک سو ستا مہابادی سمرتکوں نے سنوار کو آتن سمپن کر دیا آتن سمپن کرنے والوں میں چونتیس محلائن شاہ میں ہے اسے پہلے شکروار کو چھتیس گھر کے بستر شیط میں ستاون نقصدیوں نے آتن سمپن کر دیا ترکی نے انکار آکھ میں ریوار کو ہوئے بم دھماکے کے بعد فیس بوک اور ٹوٹر سمیت کئی سوشل نیتورک انسائز پر شلحہ پر 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 لگا دیا ہے اس بیچ ترکی کی سینہ نے عراق میں قرد و جوہی کے حالات ہوائی حملے شروع کر دیا تو خبروں کے آج کی سفر میں اتنا ہی نمستہ موسیقی